اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم موسیقی 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 اللہ علیہ وسلم 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 اے میرے آقا کرنا حق تو میرا بھی ہے حق تو میرا بھی ہے حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضہ کرنا مجھ پہ بھی جشم کرم مجھ پہ بھی جشم کرم مجھ پہ بھی جشم کرم تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے کہ تیری شان آقا کے تیری شان کہ شان آیا نہیں ایسا کرنا مجھ پہ بھی جشم کرم 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 بس میں ہے قطرے کو بھی دریا کرنا کہ تیرے بس میں ہے قطرے کو بھی دریا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم یہ تیری شان ہے آمینہ کے دلد یقین یہ تیری شان ہے آمینہ کے دلد یقین سارے امد کی یقا سارے امد کی شفاعت تنہ تنہا کرنا سارے امد کی شفاعت تنہ تنہا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم ہاں مجھ پہ محشر میں نصیروں کی نظر پڑھ گئی مجھ پہ محشر میں نصیروں کی نظر پڑھ گئی کہنے والے دیکھو کہنے والے ہاں ہاں کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا ہاں اب تو میرا بھی ہر احمد کا تقاضہ کرنا ہاں کرم دی اک نظر ہووے میرے آقا میں تر جاواں کرم دی اک نظر ہووے میرے آقا میں تر جاواں کرم دی کرم دی اک نظر ہووے میرے آقا میں تر جاماں بھلا لو میں نو بھی درتے کتے رونا نہ مر جاماں کرم دیکھ نظر ہو دے میرے آقا میں تر جاماں بھلا لو میں نو بھی درتے کتے رونا نہ مر جاماں کرم دیکھ نظر ہو دے کہ مدینہ ایسی بستی ہے عرشوی رشک کرتا ہے عرشوی رشک کرتا ہے آقا مدینے کلی مل جاوے میں جنت تو مکر جاوہ مدینے کلی مل جاوے میں جنت تو مکر جاوہ کرم دیکھ نظر ہو دے میرے آقا میں تر جاماں بھلا لو میں نو بھی درتے بھلا لو میں نو بھی درتے کتے رونا نہ مر جاماں تے گناہ کاراں نو ہر وے لے کرم دی لوڈ رہ دے گناہ کاراں نو ہر وے لے کرم دی لوڈ رہ دے میں مغتا ہاں نج پالا دا میں کیوں گے راند در جاماں میں مغتا ہاں نج پالا دا میں کیوں گے راند در جاماں کرم دیکھ نظر ہو دے میرے آقاں میں تر جاماں بھلا لو میں نو بھی درتے کتے روڈا نہ مر جاما بلالوں میں نوھی درتے کتے روڈا نہ مر جاما کرم دیکھ نظر ہووے میرے آقا بہتر جاما اور اس آس پہ جیتے ہیں ہم سربر عالم کجی بھر کے تیرا حشر میں ددار کریں گے اس آس پہ جیتے ہیں ہم سربر عالم کجی بھر کے تیرا حشر میں ددار کریں گے کون ہے جو بدلے میری قسمت کو یہ کرم آپ خود سرکار کریں گے یہ کرم آپ خود سرکار کریں گے انہیں الفاظ کے ساتھ محبت کے ساتھ عقیدت کے ساتھ اپنے استاز محترم جناب عزت وحاف جناب محترم محمد آتف شاکر سلطانی صاحب آپ آئیں اپنی نکابت کے فرائض کو سر جامدے نعرے تکبیر نعرے ریسالت ریسالت نعرے ہیدری ہیدری تاجدارے ختم نبو 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 سبحان اللہ آج کی ٹیسری سالانہ عظیم الشان محفلے ملاد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم منجانی حاجی ٹکہ شعب ہمارے شادر کی پیچان ہے جان ہے لوگ آتی ہیں محفت کرتی ہیں حاجی ٹکہ شعب منجانی ان کی طرف سے ملاد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اور مہمانِ خصوصی سب سے پہلے آکے بیٹھے ہوئے ہیں جنابِ موطرو چودری عبدالگفار صاحب اور سرزدہ سیف اللہ سیفی صاحب آپ بھی جلوہ فروض ہیں زیر انتظام شہزاد علی صاحب اور حادی امتیاز صاحب جتنے بھی حاجی صاحب کے چانے والے مہمانِ زباکار آپ سے شریف لائے سب کو السلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہ نحمتہو ونسلی ونسلی مولا رسولِ القریب امباد فاؤذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ فرحمن الرحیم ورفانا اللہ کا ذکر صدق اللہ وصدق رسول نبی جلکریم ان اللہ کا مملائکتہ یسلونا علن نبی یا ایجہ اللہ لزین آمن صلو علیہ وصلیم تسلیم سارے مل کے باواد صلو وصدق 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 سیدی رسول اللہ سیدی یا حبیب اللہ درود پڑھنا ضروری یہ کوئی مجبوری نہیں درود پڑھنا ضروری یہ کوئی مجبوری نہیں کیونکہ رب حکم جنہ نو دیتا ہے اہل جیس نہیں نہیں رب حکم جنہ نو دیتا ہے اہ دیوبندی نہیں نہیں رب حکم جنہ نو دیتا ہے اہ وابی نہیں نہیں رب حکم جنہ نو دیتا ہے اہل سنت نہیں نہیں بلکہ مالکان دا جڑے پندے مومن مصطفیٰ درود و سلام الحمدللہ سارے مومن آئے بیٹھے ہیں دوجہ بندہ نہیں آیا آوے جائے تپڑ نہیں سکتا کیونکہ صدق اندی الگیا بھی اوندہ بھی اوئے تپڑدہ بھی اوئے کیونکہ ہوایں ہاتھ اٹھا اٹھا کر سلام کرتی ہیں ہوایں ہاتھ اٹھا کر سلام کرتی ہیں افق پر اجال درود پڑتے ہیں کلم رکوع کی حالت میں آج شاکر نماضی عشق کے سجدے بھی مصطفیٰ پر درود پڑتے ہیں نماضی عشق کے سجدے بھی مصطفیٰ پر درود پڑتے ہیں کیونکہ زنرہ زنرہ درود پڑتا ہے کیونکہ زنرہ زنرہ درود پڑتا ہے قطرہ قطرہ درود پڑتا ہے میرے آقا پہ صاحب میرا اللہ بھی درود پڑتا ہے کہ درود لکھتا ہوں پہن سلام لکھتا ہوں درود لکھتا ہوں پہن سلام لکھتا ہوں ہر ایک نبی کا جسولِ امام لکھتا ہوں نہ دوں گا ہر کس کسی قیمت کے وہ قلم جس قلم سے میں محمد کا نام لکھتا ہوں جس قلم سے میں محمد کا نام لکھتا ہوں یا صاحب الجمال وَيَسَجْدُ الْبَشَرْ مِنْوَدْ اِقَ الْوَنِیْرْ لَا قَتْ نُوِّرَ الْقَمَرْ لَا جُمْكِنُ السَّنَا کَمَا کَانَا حَقُّ ہو بَعَدَسْ قُدَا بزرگتو ہی قِسْتَحِ مُکْتَصَر کہ مُکْتَصَر سی میری کہانی ہے مُکْتَصَر سی میری کہانی ہے جو بھی ہے بس ان کی مہربانی ہے جتنی بھی سانسوں نے ان کا نام لیا بس یہی میری زندگانی ہے کہ میں کچھ نہ سہیں کبلا کواڑی نظرِ شیرے میں کچھ نہ سہیں میں نہیں تسیبھی ساری میں کچھ نہ سہیں میرا مُکتَصَر تو بڑا ہے میں کچھ نہ سہیں میرا مُکتَصَر تو بڑا ہے سر آقا کے قدموں میں تو دڑا ہے سر آقا کے قدموں میں تو دڑا ہے ارے دنیا داروں کیوں دیکھتے ہو میری خاتاؤں کی طرف جس کو ہے میری لاد وہ لجپال تو بڑا ہے جس کو ہے میری لاد وہ لجپال تو بڑا ہے کیونکہ لجپال نہ دے میں لڑ لگیاں لجپال نہ دے میں لڑ لگیاں میرے تو گم پڑے رہن دے آج ابھی اس وقت اس جگہ کے اندر حبیبِ کبریہ سلِ اللہ کی محفل ہے آج ابھی اس وقت اس جگہ کے اندر حبیبِ کبریہ سلِ اللہ کی محفل ہے اللہ کے سونے یار محمدِ مصطفیٰ کی محفل ہے آسمان پہ فرشتے بھی ایک دوسری کو کہتے ہیں ارے فرشتوں جلو زمین پر تاجداروں کے آقا کی آج محفل ہے میں ناتِ رسولِ مقبول پیش کرنے کے لیے دعویٰ دیتا ہوں جنابِ عزت محمد ماجد علی سوروردی صاحب اس سے پہلے آج کی نیفن میں جن کی زیر سرپرستی ہے جنابِ محترم حاجی مراد علی صاحب آپ تشریف لائے میں ان کو دل کی اتھاگرائیوں سے کچھ شامدید کہتا ہوں کہ پڑھئے صلی اللہ علیہ وآلہ یا رسول اللہ وآلہ حبیب اللہ دروشی پڑھئے صلی اللہ علیہ پڑھئے وآلہ تیرے ڈکڑوں ڈکڑوں پہ بلے غیر کی دو کرے پہ نہ ڈائیں جڑے کھائیں 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 چھوڑ کے صدقہ تیرا مل کے باواز تیرے لاتا ہے رضا اس کو شفید جو میرا لاتا وآلہ لاتا لاتا میں منگا رات دن ہو دعا یا رسول اللہ میں منگا رات دن ہو دعا یا رسول اللہ گدا میں تیرے دردا ہوا یا رسول اللہ گدا میں ہی تیرے دردا ہوا یا رسول اللہ ملے ایک جام جے تیری محبت دعا کدھی میں نو ملے ایک جام جے تیری محبت دعا کدھی میں نو میں خود پیوا تیلو کانو پہ آوا یا رسول اللہ میں خود پیوا تیلو تیلو کانو پہ آوا یا رسول اللہ تیرے صدقے بچایا میں نو مہتا جی تو رب میرے تیرے صدقے بچایا میں نو مہتا جی تو رب میرے تیرا صدقائی کھا دائے تیرے تیرے رسول اللہ سرکارِ دو عالم مجسم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدق میں آپ کے صدقے سے پرورتگارِ عالم نے اس کائنات کو پیدا فرمایا کل جس ہستی کا لاکھوں نہیں کروڑوں عاشقانِ رسولِ کریم علیہ السلام نے جنازہ پڑا ان کو جو عزت ملی وہ سرکار کے صدقے ملیں اور وہ جو ہمیں درس دے کر گئے ہیں پرورتگارِ عالم ہمیں اس درس پہ عمل کرنے کی توفیق تعاف فرمائیں اب انشاءاللہ ہمارے ملک پاکستان کے عظیم نقیب بھائی عاطف شاکر چشتی صاحب آپ سے یہ رسول اللہ کے نعرے لگوائیں گے آپ بھی میرے ساتھ مل کے یہ کلام میں ہمیں اس لئے شروع کیا عاصف شیرازی صاحب دامت برکات و ملکت صحت شریف لائے میں تمام انتظامیاں کی جانب سے اور جتنے بھی یہاں پہ افراد موجود ہیں ان کی جانب سے آپ کو خوش آمدید کا نظرانہ پیش کرتا ہوں تیرا صدقائی کعدائے دکھاوا یا رسول اللہ عاطف بھائی عاطف بھائی شیر سنیئے انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہوگا میرے سارے بھائی نادخان مجھ سے اچھا پڑھنے والے بیٹھے ہیں میں نہ تاں تیریاں پڑھ پڑھ کے عزت پائی دنیاں ویچھے میں نہ تاں تیریاں پڑھ پڑھ کے عزت پائی دنیاں ویچھے میں ہوتے بھی تیری ناتا سناوا یا رسول اللہ میں ہوتے بھی تیری ناتا سناوا یا رسول اللہ ریاض اپنے بدن دے مل کے مٹی تیرے کوچھے دی حسینہ نو میرو پپڑا دکھاوا یا رسول اللہ حسینہ نو میرو پپڑا دکھاوا یا رسول اللہ میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں غلام ابن غلام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے مجھے عشق ہے تو رسول سے یہ کرم ہے سارا بطولی کا میرے موں سے آئے مہک صدا جو میں نام لوں تیرا جھوم کے میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں مجھے عشق سر وہ سمن سے ہے مجھے عشق سارے چمن سے ہے مجھے عشق ان کے وطن سے ہے مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے مجھے عشق ہے تو حسین سے مجھے عشق شاہ ہے مجھے عشق شاہ ہے مجھے عشق شاہ ہے میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں تو پنجتن کا کرنا کرنا ہر کوئی آنکھیں تمیوی آنکھا کرنا جس کرنے جو خوش بھونا ہوئے او کرنا کی کرنا غلام فریدان لو کی کچھ پے آنکھن اسا یار نو راضی کرنا میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں مجھ پے کتنا نیازی کرم ہو گیا لوگ کہنے لگے پنجتن کا گدا اس کرانے کا جب سے میں نوکر ہوا سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی میں تو پنجتن کا غلام ہوں ہوا کیسے تن سے وہ سر جدا جہاں عشق ہو وہی کربلا میری بات انہی کی بات ہے میرے سامنے وہ ہی ذات ہیں وہ ہی جن کو شیرِ خدا کہیں جنہیں بابِ سلِ اللہ کہیں وہ ہی جن کو آلِ نبی کہیں وہ ہی جن کو ذاتِ علی کہیں وہ ہی پختہ ہیں میں تو خام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں اور میں کمر ہوں شاعرِ بے نوا میری حیثیت ہی بھلا ہے کیا وہ ہیں بادشاہوں کے بادشاہ میں ہوں ان کے در کا بسی کی گدا میرا پنجتن سے ہے واسطہ میرا نسبتوں کا ہے سلسلہ میں فقیرِ خیرِ انام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں سبحان اللہ مرشا اللہ میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں جو جو غلام ہے ساتھ بولے میں تو پنجتن کا جڑا تھی غلام ہے کسی ہور دا ہو نہ بولے جڑا پنجتن دا غلام ہے میں تو پنجتن کا میں تو پنجتن کا بیتم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات بیتم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات حسن، حسین، سجدہ، فاطمہ، علی اور مرتدا بیتم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات خیر النشاء، حسین و حسن مصطفی علی میرے کریم لجپال نے عدیث مبارکہ ہے لجپال نے اپنی کالک کملی بچھائی علی، جی آقا، تشریف لائیے فاطمہ، جی آقا، تشریف لائیے حسن، حسین، تشریف لائیے مولا علی کو بلایا، اپنی کملی پہ بٹھایا، بٹھا کے آسمان پہ دیکھا مالک، آج جو میری کملی پہ موجود ہے جو ان پانچوں سے پیار کرے، تو بھی اس سے پیار کرے میرے لجپال نے دعا فرمائی مالک آج کالک کملی پہ جو ہم پانچ موجود ہیں جو ان سے محبت کرے، تو بھی ان سے محبت کرے جو ان سے بغز رکھے، تو بھی ان سے مغز رکھے کیونکہ بیتم یہی تو پانچ ہے مقصودِ کائنات اللہ پینٹر کی غلامی ہمیں نصیب فرمائے آجے باپ ٹیم کو مد نظر رکھتے ہوئے، میں نے چلنا ہے تو میں محمد رحمت قادری صاحب افغانستان کے کرکٹ کے کھلاری بھی ہیں بہت اچھے بڑا اچھا نام کمائے اللہ تعالی نے بہت سوزے نواز آیا اور ماشاءاللہ نات بھی پڑھتے ہیں آپ کو بھی سمات فرماتے ہیں محمد رحمت قادری صاحب نعرِ تکبیر نعرِ رسال نعرِ حیدری نعرِ حیدری نعرِ ٹھکی سجدی مرشدی تاجدارِ ختمِ نبوغر اعوذ باللہ ابن شیطان رجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم مبارک بات کے حق دار ہیں جیتکہ صاحب جو اتنی پیاری محفل کو سجایا اللہ پاک ان کی محفل کو رب کی باردہ میں قبول منظور فرمائے کہہ دو آمین دوزے پاک پڑھ لیجئے رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ جس نے نہیں پڑھا وہ بھی پڑھ لیجئے رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ اسلام علیکہ یا حبیب اللہ پنجابی کے شاعر تاجدہ رکولہ کے قلام سے آغاز کرتا ہوں آپ فرماتے ہیں کہ دکھیان دتبی بیا آیا جس کا ایمان ہے کہ میرے آقا دکھیوں کے طبیب تھے در سبان نہ کہیں چکے دکھی آدھا طبیب آیا دکھی آدھا طبیب آیا ہر پاسی جشن گیا ناری تکبیر ناری رسالت ناری حیدری ناری تحقی خطیب پاکستان خطیب دیدشان حضرت علامہ مولانا مفتی محمد زبی اللہ قادری صاحب آپ تشریف لائے دل کی اتھا گرانیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں چھٹے رنگ دا بدام خوشی خوشی چھٹے رنگ دا بدام خوشی چھٹے رنگ دا بدام خوشی اکا جندے آوی تیرے ہاں مویا مٹی بھی غلام خوشی میرے بابا آدم حسین لیزوی آپ کی قبر پہ کروڑوں سلام آپ یہی کہتے ہوں گے جندے آوی تیرے ہاں مویا مٹی بھی غلام ہو سی کوئی اتھر گلاب دا ہووے کوئی اتھر گلاب دا ہووے کوئی اتھر گلاب دا ہووے میرے بابا نو خم کا دا جدا پیر علی ہووے کوئی مثل نہیں ڈھولنے دی لیلہ سبان لگے شروع بہت بڑی بات کی کوئی مثل نہیں 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 ڈھولنے دی کوئی مثل نہیں ڈھولنے دی چھپکے مہر علی اتھے جانے یو بو لڑ دی صلی اللہ ہو علی مل کر پڑھ لیجئے یا رسول اللہ اللہ سلام قربان زمانہ ہے میرا بابا بھی یہی کہتا ہوں گا ایک میں ہی نہیں ان پہ قربان زمانہ ہے جو رب دعا عالم کا محبوب یا گانا ہے آدھر زغرا پہ پہلائیں ہوئے دامن آدھر زغرا پہ پہلائیں ہوئے دامن آدھر زغرا پہ پہلائیں ہوئے دامن ہے نسلِ کریموں کی لجپالِ گھرانہ ہے پیدا ہوئے تو حق سے شریعت خرید لیم بادرد باب خلد سے شجاعت خرید لیم اور جب ہو گئے جواں تو امامت خرید لیم نانا کے دون آوازوں نے امت خرید لیم ہے نسلِ کریموں کی لجپالِ گھرانہ سبحان اللہ پشتوں کے کلام اس کی ٹرانسیشن عزیز آپ کو کروں گا سیوری زیبادی سیوری زیبادی مالوں جان میں پہ قربان دے واوا کی نہ سوڑا نبیہ دا سلطانے کہ میرا دل اور جان محبوب پر قربانے میرا بابا بھی یہی کلام سنتے تھے تو بہت خوش ہوتے تھے کہ میرا دل اور جان محبوب پر قربانے واوا کی نہ سوڑا نبیہ دا سلطانے پشتوں سنیں کہ خضوچی یوسف علیدوں گھو تکڑے کلم تاکے لیتنے وے سربرِ علم انگنیاں کاتھی جنہوں نے حسن یوسف دیکھ کر ارے دیکھ لے تھی وہ اگر میرے نبی سلطان کو تو پھر لے تھی دل پہ چھوڑیاں پھر لے تھی دل پہ چھوڑیاں یہ میرا ایمان ہے واوا سمرہ خائستہ نبی سلطانے مرحبا کی نہ سوڑا نبیہ دا سلطانے اور مور بی 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 آئیشہ تھے جب سوئی گم ہو گئی نا شاعر نے کہا کہ مور بی بی ستن پسے یوشفگر سے دلا پاک رسول مسکیش لو ستن وزل دلا بی بی آئیشہ کے ہاتھ سے جب کہ سوئی کھو گئی مسکرائے آپ تو ہر چیز روشن ہو گئی کہ چہرائے محبوب گئے چہرائے محبوب گئے یا چودھوی کا چان ہے واوا کی نہ سوڑا نبیہ دا سلطانے مرحبا کی نہ سوڑا نبیہ دا سلطانے سربر زبا دے مال و جان میں پہ قربان دے واوا کی نہ سوڑا نبیہ دا سلطانے نارت قبید نارے دیسالت نارے دیسالت نارے ہیدری نارے تحقید نارے گوثیہ گوث میراندہ جڑا نارا لابیہ انو کدھی دھوڑنا آوی گوث میراندہ جڑا نارا لابیہ انو کدھی دھوڑنا آوی گوث میراندہ پھڑ پھڑ چورا نووی گوث کتب بناوی جڑا گوث میراندہ نارا لابیہ نارے گوثیہ نارے گوثیہ نارے گوثیہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ہو آپ لجپال کی گوت مبارک میں ہیں میرے کریم لجپال نے پوچھا صدیق اکبر آج یہ بتا کہ تیرے نسدیک صد سے عمل اچھا کھونس ہے علماء بیٹھیں ہیں صدیق اکبر لجپال نے پوچھا مرے کریم آقا لجپال نے آنکھوں میں آنکھ ہے فرمایا صدیق آج یہ بتا کہ تیرے نسدیک عمل کونس چاہے تو صدیق اکبر نے یہ نہیں کہا آقا تُساں فرمایا خیرکم من تعلما القرآن وعلما ہوتا بندہ ہو چنگیجا قرآن سکھے تھی سکھائے لجپال کا فرمایا بندہ ہو چنگیجا قرآن خود سکھے دوچیاں نے سکھائے نانا صدیق اکبر نے یہ نہیں کہا نارے تکبیر نارے رسالت نارے حیدری ملک پاکستان کی عظیم سنا خان محمد اکرام کلندری صاحب آپ تشریف لائے دل کی اتھاگرائیوں سے خوش آمدیت کہتا ہوں توجہ ہے تاکہ زبان اللہ لجپال نے صدیق سے پوچھا بتا کہ تیرے نصیق عمل کون ساتھ چاہے تو صدیق اکبر نے یہ نہیں کہا اصل الاعمالی لا الہ الا اللہ آقا تجزہ فرمایا بندہ اوچنگا ہے جڑک صدیق اکبر لا الہ الا اللہ پڑے یہ صدیق اکبر نہیں آکھا آقا تجزہ فرمایا بندہ اوچنگا ہے میری اکھان دی ٹھنڈک نمات ہے جڑک نمات پڑے نانا صدیق اکبر اے نہیں آکھا بلکہ چودہ سو سال بعد آنا لی امتنوں عقیدہ دیکھی آکھا عقיו صدیق نہیں آہiments جرا مصطفا تو اے ددار کر کے جائے درود پڑھتے جائے عقیدہ بیان کیا فرمایا یہ عقیدہ صدیق جی اون جرا مصطفا تو اے ددار کرتے جائے درود پڑھتے جائیے کیونکہ جڑ پڑھتے درود حضور ہوتے جڑ پڑھتے درود حضور ہوتے ان آتا ہی حضوری ہیں ہونڈ یانی ایسا سونے دا کرم نصیب ہونڈا پھر قدینا پوریاں ہندیاں نے قسم خدا دی اصان درود پڑیا اصان ساریاں پوریاں ہوئی آنے آکو زبان اللہ محمد جمشی صاحب آئیں اے ٹائم کو مدنہ دے گھن جینا دے پیر ہاتھ دومیں کڑ کے بول نارائے تکری نارائے وصال نارائے حیدری نارے تحقی نارے ختم نبو لپھائے لپھائے یا رسول اللہ نارے ختم نبو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وَسَلَّمَ عَلَيْكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ شاہِ مدینہ سنو التجا خدا کے لئے کرم ہو مجیبِ حبیبِ خدا خدا کے لئے حضور گل چاہِ امید اب تو کھل جائے تمہارے در کا بکاری ہوں بھی ایک مل جائے برد و جولی میری یا محمد لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی برد و جولی میری یا محمد لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی کچھ نواسوں کا صدقہ عطا ہو کچھ نواسوں کا صدقہ عطا ہو در پہ آیا ہوں پن کے سوالیں کچھ نواسوں کا صدقہ عطا ہو در پہ آیا ہوں پن کے سوالیں زندگی پخشتی پندگی کو آپ روتی نے حق کی پچھا لی جو ابن مرتضان کیا کام خوب ہے قربان یہ حسین کا انجام خوب ہے قربان ہو کے فاطمہ زہرہ کے چین نے دینِ خدا کی شان بڑھائی حسین نے بخشی ہے جس نے مذہبِ اسلام کو ہیا کتنی عظیم حضرتِ شبیر کی ہزار کتنی عظیم حضرتِ شبیر کی ہزار میدانِ کربلا میں شاہِ خوش کی سال نے سجدے میں سر کٹا کے محمد کے لال نے سجدے میں سر کٹا کے محمد کے لال نے زندگی بخشتی پندگی کو اوہ آبرو دینِ حق کی بچالی اوہ آبرو دینِ حق کی بچالی وہ محمد کا پیارا نواسہ جس نے سجدے میں گردل کٹا لی وہ محمد کا پیارا نواسہ جس نے سجدے میں گردل کٹا لی گفران مدنی صاحب آئیں مقتصر کے وقت میں ہی حاضری پیش کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم مشکور ہوں میں قبلہ محمد صحیف علیہ صحیفی صاحب کا اور محمد ولی علیہ صحیفی صاحب کا جن کے توسم سے بندہ انہیں چیز کی اس باق اور مقبولِ بارگاہ میں فیلمیں حاضری ہو رہی ہے کوئی زبان کوئی لبک موستہ رہے مل کر آکا جانے کی بارگ مجھوشری پڑیئے اس یقین سے کہ ہم پڑھتے ہیں لجبالہ کا سنتے ہیں پڑیئے سلام علیکہ پڑیئے 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 سلام علیکہ سلام علیکہ یا حبیب اللہ کوئی لبک موستہ رہے مل کر اللہ علیکہ یا حبیب اللہ سلام علیکہ یا حبیب اللہ محبوب دامِ ایلائے کہیں سبحان اللہ اور اپنا نباس سے کہیں سبحان اللہ محبوب دامِ ایلائے 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 بولو اللہ اللہ چونیا مورا تانان پر سونیا رحمت تا دریا الہی ہر دم وقت تا دیرا مولا جی اک کترہ بخشے میں تم پڑ جاتا ہی میرا اللہ اللہ بولو اللہ اللہ بولو اللہ اللہ تن میں تُو ہے من میں تُو ہے روکے اندر تُو ہے اللہ 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 مجھے اشارہ ہو گئے میں جو ہے اس طرف آ رہا ہوں مجھے اشارہ ہو گئے مجھے اشارہ ہو گئے دیکھ کے تیری صورت آقا دیکھ کے تیری صورت آقا کا پر کلمہ بولے مجھے اشارہ ہو گئے جے ہو جاوے سہر چوردی بلشن سی سے نباوے جے اوپاوے حد پلاوے بلد شاند شاناوے آزم ایٹا سوڑا ماہی کترے نظر دعاوے اللہ پاکے نہ حرم سلامت رکھے سٹیج آلے وی کدھی کسی کمینیتہ محتاج نہ بنائے مل کے ذرا تیریا کیا باتا تیریا کیا باتا تیریا کیا باتا تاجدار ختم نبوت زور لاکے جنہ زور ہے سینہ دل لاکے تاجدار ختم نبوت تاج تار ختم نبوووووک لبائق یا رسول اللہ لبائق یا رسول اللہ لبائق ناردہ قبید میرا اب دل کرم ہے تیریاں کیا باتیں آپ کیا بھی کیا باتیں اور سب کی کیا باتیں اور باتیں جو بھی ہیں گل ساری گل ساری باتیں جو بھی نہیں جن نے لالچ بھی پھر بھی گالس آرہی پھر بھی گالس آرہی سرکار دیتی محبت تی عدب نہیں نہ ہے چوک کھنٹے کی چھتی کھنٹے بیٹھے تو فیدہ کوئی نہیں نات پڑی جا رہی ہے نات والا اپنی انات میں مست ہے آپ اپنی جان پہ مست ہیں مجھے تو گصہ آ جاتا ہے اس وقت پڑھنے والے بینی تو حجہ کہا رہا کہ کوئی مجھے سن رہا ہے یا نہیں سن رہا قداد مل رہی ہے نہیں مل رہی گصہ نہیں کرنا کسی نے بھی بات میں نے ختم کر دی ہم چوک کھنٹے بیٹھے رو گلا پھاڑ کی پڑھتے رو دو چیزوں پیٹ پینٹ کرتا ہے جو چیزیں نہیں ہیں پڑھنے کا بھی بیدہ نہیں ہے سننے کا بھی بیدہ نہیں ہے محبت اور عدب جب محبت ہو جائے تو ذکرِ یار ہو تو یار چپنی رہتا دنیا دار یار کے محبت ہو دنیا دار یار کا ذکر ہو یار چپنی رہتا یار کی دماغ چپنی رہتی وہ خوش ہوتا ہے ذکر تو اس یار کا ہے جسے صدیقی اکبر کہتی ہیں اور ذکر تو اس حسنی کا ہے جسے تاجدارِ خطبِ نبوت کا نعرہ لگا کے کہتی ہیں ذکر تو اس حسنی کا ہو رہا ہے جن کے آنے سے تجھے چھان ملی ذکر تو اس حسنی کا ہے جس کی آمد پر ساری کائنات روکر مالک نے جنہ کو اولادا نہیں بیٹے تا کر دسیا میرے محبوب کئی عام حبوب نہیں میرا محبوب ہوئے ہے کہ ہر پہ اصول کے لیے کہ ہر پہ اصول کے لیے فطری اصول زندہ ہے اے اونا وست جواب جڑے آندھے نے مر کے میں آنا مر کے اونا دے جڑے آکھا نہ مر کے ساٹے تہن نبی زندہ ساٹے تہن تاجدار زندہ ہر پہ اصول کے لیے ستری اصول زندہ ہے ہر پہ اصول کے لیے ستری اصول زندہ ہے چمن میں ریکر پی خاروں میں پھول زندہ ہے چشن عید ملا تو نبی منا کر بتاتے ہیں زمانے کو ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کا رسول زندہ ہے ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کا نال بولا جن کا مر کے ہونا دے جیڑے آکھیں مر کے تاجدار ختم نبوب تاجدار ختم نبوب چھالی کھنٹے تیری میری لاست بار پیڑے نا وہ مر جندی چھالیس کھنٹے کٹا مردی مسلمان میں ایک ولی کی شان بتا نہیں جا رہا ہوں آپ چھالی کہیں لاش پی رہی نا پہلی گل کو رین نہیں دن دا دا پو منگر لاؤ چاہ سک کی ماں ہے ٹیم پاس کر لنگ ختم دوائی چول خواہی کم ختم کری جڑا سمجھ میں آیا آکھ ٹرکیا چھالی کہنٹے مو آکھنا بڑا او کھائے دیڑ کڑور عوام دا کٹھا کر کے مستفاد یام چھالی چھالی چھالیس گھنٹے بابا جی خادم حسین ردوی تیرے بچوں کو بھی سلام اور تجھے بھی سلام جو جو میرے لیندے میں نے کہا یہ بابا جی نے بتانا لوگوں کو بتانا لوگوں کو حق پہ کون تھا اور ساج پہ کون تھا سنیا خون قدر کر خون قدر تسانگی کر لی کی تو نکھڑ گیا مالک جب نعمت دیتا تو چین بھی جلدی لیتا جب کوئی قدر نہ کرے وہ اس آشی کا کل جنادہ پڑ گئی اور کفر بھی کام پڑے جسے قربان جاؤں میں بس قربان جاؤں اور کیا ہو سکتا ہے ہون قدر تزین کمال حسین یا دا ساتھ دینا ہے انشاء اللہ حسین نہیں کیڑا تو جزیدی کیڑا ہے بھی تو آنو پتا ہے زمین تو سا اپنے اپنے مارے نہیں زمین تو سا اپنے اپنے مارے نہیں زمین تو سا مارے نہیں سین کیڑا چسیدی کیڑا ایک لینڈ جنت دیجے ایک لینڈ دو دک دیجے ملو کے سواب ادھر رہن حاصل کریں جنادے چی شامل ہو کے جنت یا ٹکٹ حاصل کرو کال ایسی بازیں سنی ہیں جنت کی ٹکٹ حاصل کرنی ہے تو بابا خادم سے این رسی کا جنادہ پڑھ لو اس لیے مصطفیٰ سے جڑ جو اپنے دین کے ساتھ جو مخلص ہو مخلص ہو اتو دکھاوے کرنا بڑے آئے کال پتہ چل گیا مخلص کیڑا سی تتو کیڑا جی ان الفاظ کے ساتھ بابا جنہوں سلام کرنا تھے ہاتھ دو میں چاکے جنہیں سمجھنا نا نا رہا سیاسی وہ بندہ جائے میرا اندھنا کئی تعلق لی جند کئی جائے 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 سلام جائے تب پہ ناتے پاک کا نگمہ کل بھی تھا اور آتی ہے تب پہ ناتے پاک کا نگمہ کل بھی تھا اور آتی ہے میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آتی ہے بتلا دو تم بتلا دو تم فراز کے کتوں کو ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آتی ہے لپائک 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 یا رسول اللہ میں مریض اس کے حبیب ہوں میں مریض اس کے حبیب ہوں وہ حبیب میرا طبیب ہے یہ بازی یہ بازی تم ہی ہارو گے ہر گھر سے قاضی نکلے камہ تم کتنے گازی مارو گے لپائک 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 یا رسول اللہ لپائک لپائک لپائکی لپائک لپائک دل دے برحال ترلے کر کے منتہ کر کے گھوڑین و اتھلا کے چادر قدماتیں سٹیئے اس لئے یہ میں ار وقت ساتھ رکھتا ہوں اس کے نصفت بابا خادموں سے ہنیز بیسی ہو گئی ہے تو اللہ تعالی ہمیں عشق مصطفیٰ کی طرف نصف فرمائے آئیے باپ مفتی زبیعلا کاری محمد آسف شرازی صاحب آئے داوتِ خطاب سے مرد لکھو نبو فرمائے نحمدہو ونسلی ونسلیمو وعلا رسولہ الكریم اما بعد فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوا اللذی ارسل رسولہو بالہدا ودین الحق آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہو يسلون آلن نبی یا ایوہا اللذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیمہ سارے حضرات محبت اور عقیدت کے ساتھ مل کے پڑھ لیں السلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ وعلا آلکا واصحابکا یا سید یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا سید یا نبی اللہ وعلا آلکا واصحابکا یا سید یا محمد الرسول اللہ اللہ رب العالمین کی حمد و سنا کریم آقا محبوب آقا لجپال آقا امام الانبیاء حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے مایاناز میں عقیدتاً توفتاً نظرانتاً محبتاً حدیہ درود و سلام کا نظرانہ پیش کرنے کے بعد احبابِ زیوکار دوستو بزرگو عزیز نوجوان بھائیو کلامِ الہی میں سے جو آیاتِ تیبہ مقدسہ پڑی ہے اس کے اوپر اللہ کریم حق سچ بات کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اللہ رب العالمین آپ حضرات کو سننے کی اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے جن میرے برادران نے آج کی یہ عظیم الشان محفلِ ملادِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجایا ہے اللہ پاک ان کی دنیا بھی روشن فرمائے اور اللہ پاک ان کی آخرت بھی روشن فرمائے تو سٹیج کی اوپر قبلہ مفتی صاحب بھی تشریف فرما ہے اور سناخانِ مصطفیٰ بھی چند منٹ کی حاضری ہے صرف اور صرف پندرہ منٹ کی حق تعالی شانہو اپنی پاک بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرما کر ہم سب کے لئے ذریعہ نجات بنا دے حاضری ہماری بس کسی طرح ہی ہوتی ہے کہ جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے بزار میں فروخت کیا جا رہا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے بزار میں فروخت کیا جا رہا تھا تو آپ کو خریدنے کے لئے بڑے بڑے بادشاہ بڑے بڑے وزیر بڑے بڑے مشیر آئے کہ ہم یوسف علیہ السلام کو خرید لیں گے ہم خرید لیں گے ہم خرید لیں گے ایک جذبہ تھا ایک بڑیا اممہ اس کے سر کے اوپر ایک چھوٹی سی روئی کی گٹڑی تھی کسی نے پوچھا اممہ تو کہاں جا رہی ہے کہنے لگی میں بھی یوسف کو خریدنے کے لئے جا رہی ہوں فرمایا اممہ روئی کی گٹڑی کے بدلے میں کیا تجھے یوسف ملے گا کیا اس کے بدلے میں تو یوسف کو خرید سکتی ہے یوسف کو خریدنے کے لئے بڑے بڑے بادشاہ یوسف کو خریدنے کے لئے بڑے بڑے وزیر یوسف کو خریدنے کے لئے بڑے بڑے مشیر آئے وہ یوسف کو نہیں خرید سکے تو روئی کی گٹڑی کے بدلے میں آپ کو یوسف کیسے مل سکتا ہے وہ بڑی اممہ کہنے لگی سنو مجھے پتا ہے اس روئی کی گھٹڑی کے بدلے میں مجھے یوسف تو نہیں ملے گا لیکن کل قیامت والے دن یوسف کے خریداروں کی لیسٹ میں اس مڑی امہ کا نام بھی آ جائے گا تو عزیزہ نگرامی قدر ہماری حاضری اتنی ہے کل قیامت والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آشکوں میں آپ اور ہمارا بھی نام آ جائے گا قرآن پاک کی جو آیات تجبہ پڑی ہے ہُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَا وَدِينِ الْحَقُ دنیا میں سب سے مشکل ترین کام جو ہے وہ دو حصوں میں ہے دنیا میں جو سب سے اوقع کام ہے جو سب سے مشکل کام ہے وہ دو ہیں ایک حق کو بیان کرنا اور ایک ہے حق کو سننا حق کو سنانا حق سنانا بھی مشکل ہے اور حق سننا بھی مشکل ہے لیکن حقیقت یہ ہے جو حق سناتا ہے فتح بھی اسی کی ہوتی ہے اور جو حق بیان کرتا ہے فتح بھی اسی کی ہوتی ہے اور جو حق کے پر چلتا ہے اللہ فتح بھی اسی کو نصیب فرماتا ہے میرے عزیز بھائیو رحمت عدو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کو دیکھ لیں کیا اللہ کے رسول کی ٹکر کرسی کے لیے تھی اللہ کے رسول کی ٹکر کیا شہرت کے لیے تھی اللہ کے رسول کی ٹکر کیا کسی ذاتی مقصد کے لیے تھی سردار آنِ قرآیس آپ کے چچا جنابِ ابو طالب کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے سردار جی آپ اپنے بدیجے کو سمجھائیں ہمارے خداوں کو جھوٹا کے نہ چھوڑ دے جو اباؤ اجداد سے دین چل رکھا گے اسی کے اوپر ہمیں زندگی گزارنے دی جائے ہم اسی کے اوپر زندگی گزار رکھے ہیں ہمارے خداوں کو جھوٹا کہتا گے تو شام کو جب رحمت عدو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے تو آپ کے چچا نے کہا بتیجے محمد سردار آنِ قریش میرے پاس آئے تھے اور آ کے مجھے یہ کہہ کے گئے ہیں آپ ان کے خداوں کو جھوٹا کہنا چھوڑ دیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کے اندر جو آواز اٹھائی کہنے لگے چچا جان سنو چھ سال کی عمر میری امہ دنیا کو داگے مفارکت دے کے چلی گئی آٹھ سال کی عمر کے اندر میرے دادے جان بھی دنیا کو داگے مفارکت دے کے چلے گئی اگر آج آپ بھی میرا ساتھ چھوڑنا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے لیکن میں اللہ کا رسول جو حق اور ساتھ لے کر آیا ہوں میری زندگی اسی کو پر گزرے گی کوئی میرا ساتھ نہیں دینا چاہتا کوئی میرا ساتھ نہ دے لیکن جس وقت اللہ کے رسول بے قرار ہوتے ہیں اور بے قراری کی قیفیت کے اندر ہاتھ اٹھاتے ہیں کہ میرے چچا نے بھی یہ الفاظ کہہ دیئے اللہ نے کہا میرے محبوب تمہیں کیا خبر ہو یہ تو تیرا چچا یہ الفاظ استعمال کر رہا ہے ابو بکر صدیق بھی تیرے قدموں میں لاکے رکھوں گا فاروق آسم کو بھی تیرے قدموں کے ساتھ مبستہ کروں گا علی المرتضاء کو بھی تیرے قدموں کے ساتھ مبستہ کروں گا عثمانِ غنی کو بھی تیرے قدموں کے ساتھ مبستہ کروں گا یہاں تک کہ کالے رنگ کے بلال کو بھی تیرے قدموں کے ساتھ وبستہ کروں گا اور جو جو چیز آپ کے قدموں کے ساتھ وبستہ ہو جائے گی مجھے قسم اپنے رب ہونے کی ادنا چیز ہوگی آپ کے قدموں کے ساتھ وبستہ ہونے کی برکت سے میں خدا اس کو عالی بنا دوں گا تو میرے عزیز بھائیو آج انسان کو جو شہرت ملتی ہے آج انسان کو جو عزت ملتی ہے آج انسان کو جو ممبر ملتا ہے یہ سب کچھ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہے تو میرے عزیز بھائیو جس وقت اس روح زمین کے اوپر علماء نے حق اور سچ کی آواز کو اٹھایا ہے حق اور سچ کو لے کر چلے ہیں بڑی بڑی شاہخ الحدیث صاحب کے پاس آفریں آئیں استاد محترم کے پاس آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے کھٹھی کی ضرورت ہے بنگلے کی ضرورت ہے گاڑی کی ضرورت ہے آپ کی جو منصیات ہیں آپ کی جو مرضی ہے آپ صرف اور صرف زبان سے نکالیں ہم پورا کرنے کے لئے تیار ہیں لیکن یہ ریلیاں نکالنا یہ علماء کو بزاروں کے اندر لانا یہ علماء کے دھرنے صرف اور صرف ہم سے برداس نہیں ہوتے اوہ میاں آج انسان اپنی ذاتیات کی جنگ لڑتا ہے میرے پاس گاڑی ہونی چاہیے میرے پاس منگلہ ہونا چاہیے میرے پاس شہرت ہونی چاہیے اس مردی کلندر نے اس دنیا کو للکارہ ہے خدا کی قسم جو عزت دین مصطفیٰ میں ملتی ہے وہ کہیں اور نہیں انسان کو مل سکتی سب کچھ ٹھکرا دیا کیا اولاد پیاری نہیں تھی کیا بیوی بچے پیارے نہیں تھے کیا خاندان پیارا نہیں تھا کس چیز کی کمی تھی لیکن مصطفیٰ کی عزت کی خاطر سب کچھ قربان کیا ہے اور ساری دنیا جانتی ہے مازوری کی کیفیت کے اندر یہ وہ مردے کلندر جس نے ہتکڑیاں چوم کر پہنی ہے یہ وہ مردے کلندر جس نے بیڑیاں چوم کر پہنی ہے یہ وہ مردے کلندر جس نے کالی کٹھڑیوں کے سامنے کیے ہیں اور کالی کٹھڑیوں کے سامنے کر کے دنیا کو للکارہ ہے ہم غلامان مصطفیٰ ہیں اور مصطفیٰ کی عزت کے اوپر اور نموس کے اوپر فہرہ دیں ہم اپنا ایمان سمجھتے ہیں میرے عزیز بھائیو انیس سو سنتالیس کے اندر یہ پاکستان بنا ہے بولو بھی کب بنا ہے انیس سو سنتالیس کے اندر یہ پاکستان بنا آج پاکستان کو کتنے سال ہو گئے تاریخ اس چیز کی گواہ ہے تمہاری اور ہماری نہور کی روحے زمین کیا تاریخ نے یہ ثابت کیا ہے کہ کل بابا جی خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ تعالیٰ کے جنازے نے بتایا ہے کہ بابا جی آپ کے جنازے میں جتنے علماء حفاظ قاری قرآن عالم دین بزرگان دین مشہ کے عزام آپ کے جنازے میں تھے تو بتا گئے ہیں بابا جی جو تم نے بوٹا لگایا تھا مرتے دم تک ہم اس گلچن کی آبیاری کرتے ہوئے نظر آئیں گے تو میرے عزیز بھائیو آج دنیا کیا سمجھتی ہے کہ بابا جی کے جانے کے بعد یہ مشن ختم ہو جائے گا بابا جی کے جانے کے بعد یہ جماعت ختم ہو جائے گی بابا جی کا مشن کل بھی جاری تھا بابا جی کا مشن آج بھی جاری ہے اور قیامت تک کے لیے بابا جی کا مشن جاری اُساری رہے گا تو میرے عزیز بھائیو بابا جی نے اپنی زندگی حق کی اوپر گزاری ہے ابھی بھی کوئی دلیل مانگتے ہو یار حیرانگی والی بات ہے ایک ٹانگوں سے معذور ایک چیر کی اوپر بیٹھ کر اور پوری دنیا کے کفر کو للکار کر بتایا کہ لوگو یاد رکھو میرے جانے کے بعد میرے مشن کی آپ یاری ساد کرتا ہوا نظر آئے گا انس کرتا ہوا نظر آئے گا علماء کرتے ہوئے نظر آئیں گے سنیو جس طرح سیدنا فروک عاظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا دور تھا تو ایک چروہہ دوڑتا دوڑتا آیا اس کی آنکھوں میں آنسو تھے لوگوں نے پوچھا کیا ہو گیا تو تو بکریوں کا چروہہ ہے اس نے کہا جی مجھے اس طرح لگتا ہے امیر المومنین سیدنا فروک عاظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں وہ شہید ہو گئے ہیں فرمایا آرے بکریوں کا چروہہ گا گئے تمہیں کیسے قبر کیسے پتا چلا گئے اس نے کہا جی میری بکری کے اوپر شیر نے حملہ کر دیا ہے اس لیے مجھے پتا چلا گئے کہ امیر المومنین سیدنا فروک عاظم دنیا کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں اور جس وقت آپ نے دنیا چھوڑی اسلام یتیم ہو چکا تھا آج میرے عزیز بائیو بابا جی خادم حسین ردوی صاحب رحمت اللہ علیہ تعالیٰ نے دنیا چھوڑی علماء یتیم ہو گئے ہیں ان کا سایہ بڑی بہارے تھی ہمارے سروں کے اوپر ان کا سایہ بڑی جرت تھی ہمارے اندر ان کا سایہ بڑی استقامت تھی ہمارے اندر نہ سر جھکا کے جیئے نہ مو چھپا کے جیئے ستم کرو کی نظروں سے نظریں ملا کے جیئے راہ زندگی میں ایک دن کم جیئے تو کیا ہوا ہم ساتھ ان کے تھے جو مشعل جلا کے جیئے خوف و اندیشہ ہو تحضیر و سزا رہنے دو خوف و اندیشہ ہو تحضیر و سزا رہنے دو میرے حق میرے ہوتوں پہ حق کی صدا ہے صدا حق کی صدا رہنے دو میں قاسد امام احمد رضا ہوں امام ابو حنیفہ ہوں وقت حاکم خفا ہے تو خفا رہنے دو ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواوں سے بغابت کی ہے چھوڑ کر سلسلہ سیاست کا فسو ہم نے اس وقت بھی نام محمد سے محبت کی ہے کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو کلم بھی تیرے ہیں اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں میں نے مانا کہ ضرور رہتے ہیں میرے دل کا تواف کر جنت میرے دل میں حضور رہتے ہیں میرے دل میں حضور رہتے ہیں میرے دل میں حضور رہتے ہیں تو حق تعالی شانو ہو ہماری حاضری کو اپنی پاک بلند برگاہ میں قبول و منظور فرما کر ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنو سبحان اللہ مرسلہ بلا تخیر بلا تمہید میں مقتصر کے وقت کے لیے خطیب پاکستان خطیب دلشان خطیب اے الہ سنک حضرت علامہ مولانا مفتی محمد زبیولہ قادری رزوی آپ آئیں دامت کتاب سے ماردنوں کو منظور فرمائیں الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل وعلي ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیعات عمالنا من یهده اللہ فلا مدل لہو ومن یدل فلا حادی لہو ونشہد لا الہ اللہ وحدہ 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 ولا شریک لہو ونشہد ان محمد عبده ورسوله اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایتها نفس المطمئن ارجعی الى ربک رادیتا مرضی فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی صدق اللہ العزین انعنس ابن مالک رضی اللہ تعالی انہو قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدكم حتی اکونا احب ایلیه من والده وولده والناس اجمعین او کما قال وصدق رسول نبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یسلون علی النبی یا ایوہ اللذین آمنوا یا نبی اللہ وعلالک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین کوئی گل باقی رہے گا نہ چمل رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا ہم سفیر و باغ میں ہے کوئی دم کا چہ چہ ہم سفیر و باغ میں ہے کوئی دم کا چہ 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 بل بل بلے اڑ جائے گی سونا چمل رہ جائے گا بل 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 بلے اڑ جائے گی سونا چمل رہ جائے گا اور سب فنا ہو جائیں گے کافی کافی ولے کن حشر تک سب فنا ہو جائے گے کافی کافی ولے کن حشر تک نات حضرت کا زبان پر سخن رہ جائے گا نات حضرت کا زبان پر سخن رہ جائے گا اللہ کریم جل جل و ام نوال و ازم اشان و اتم برحان کی حمد سنا حضور سرکار دوال نبی مجسم علیہ صلی کی برگ بے گس فنا کے اندر درود اسلام کا نظرانہ پیش کرنے کے بعد اگر چنگیاں لگن تے سبان اللہ دی صدا دے نہیں تو ایک دجھے کرنے ہم حضور علیہ صلی و آپ جی دو و فرمان دے سن صحابہ اکرام دے سیران دے پرندے بیٹھے اندے سن حضرت ابن اب باز فرمان دے اگر وہ پرندے حضور علیہ صلی و چار کھنٹے بھی اگر خطاب فرمان دے سن و فرمان سن صحابہ اپنا سیر نہیں سن لان دے کہ اگر سیر لے پرندہ اٹھ جائے میرے دوستو صحابہ دے اس طرح حضور دا فرمان سن کبلہ شاہ صاحب بڑی اچھی گفتگو کر رہے سن توجہ صرف میری طرف دس منٹ دی عادری اس بعد انشاءاللہ والعزیز اجازت میرے دوستو آئے مبارکہ بڑی یا ایت ہن نفس المتمئن اے نفس متمئن اے اتمنان والی جان ارجعی الہ ربی کی رادیت مردی اپنے رابدی طرف لوٹ اے سالچ کہ تیرا رابد تیرے تیرے راضی ہے تو اپنے رابد راضی اے قرآن دا ترجمہ قرآن دی آئیت ترجمہ کہ تو اس طرح لوٹ کے آ کہ تیرا رابد تیرے تیرے تیرازی تیرے 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 میرے دوستو نفس متمئن نا انہوں کہندے نے کہ جدو مرن لگے تیرے اینہ کتمنان ہو کہ یار میں اپنے رابد راضی ہا تیرے رابد میرا میرے تیرازی ہے قبلہ بابا جی رحمت اللہ تعالی لے آپ دے والے نا تھوڑی جی گفتگو کران گا کیونکہ نفس متمئن نا اگر زندگی جو ایک ہے کل ایک ہے کس طرح ایک ہے کہ یار شاکر صاحب داستر سن چھ علی کھ انٹے منہ ایک بندے نے سوال کی جناب مردہ خان جمع کران گے یا پرف بلاک رکھن گے یار اسی تے یقیدہ راکے بیٹھے یہاں کہ حضور دے غلامہ دا کفن مہلا نہیں ہندہ حضور دے غلامہ دا کفن مہلا نہیں ہندہ تے جی غلامہ دا سردار ہوئے جی غلامہ دا سردار ہوئے قبلہ بابا جی رحمت اللہ تعالی جدو آپ دی وفات دی خبر سنی ہے نا سب تو پہلا ذہن ایک طرف گیا ہے کہ یار انہوں کتے ہیں کون ڈھکے گا پہلا دے بابا جی رحمت اللہ تعالی تعالی سن تک بلا بابا جی اینج کھلون دے سن آپ اکثر کہند سن لورد پہلے تیار فرمان دے میں بچے آن دے نے استاذ شیلنگ بڑھئی آجاؤ تو استاذ نے فرمایا سی پتر شیلنگ کی آج جیتھے مزہل بھی آج کہ خادم حسین پیچھے نہیں جائے گا اگر میری کرسی رینڈ نہیں تے رینڈ نہیں تے پیچھے چلا جا تو استاذ صاحب فرمان دے میری کرسی اگے ہوئی پولیس پیچھے سارے جوان کٹھے ہوگئے سارے جوان کٹھے ہوگئے میرے دوستو حضرت امام مالک رحمت اللہ تعالی آپ کو کسے نے پوچھیا کہ حضور دی نبی پاک گستاخی ہوگئے تے امت کی کرزے تے آپ نے فرمایا سی ساری امت لازم کہ بدلہ تکیبلا بابا جی دا آخری بیان بھی آئی سی انہو پاوے مینو زہر دے کے مار دیو مینو جیل دے چلے جا کے مار دیو مینو زہر دا ٹیکہ لا کے مار دیو مینو ایکسیڈنٹ نل مار دیو ہارٹ ٹیک نل مار دیو انہو مار دیو کیونکہ حضور دے خاکے اگر چھپ بن گئے تھے خادم حسین زندہ نہیں رہے خادم حسین زندہ نہیں رہے گا تکیبلا اصلاد محترم وہ ایک عبارت بڑی اچھی پڑی تے دل بڑی چنگی لگ گی کہ یار تسی تے فرانسی سفیر واپس نہیں بیجیا لیکن مصطفیٰ کریم نے اپنا صفیر واپس بلالے حضور نے اپنا صفیر واپس بلالے میرے دوستو تجدید اہد نہ آئیں سب تو پہلا تے جنہ نے کیا سی جنسیاں جنسیاں میں تو اپنی گال دست جمعہ پڑھا آکے میں ایک بندہ ختم دے لے گیا تے ختم پڑھے آنا تے بیٹھے انہیں گال کی تی انہیں کہ کاری صاحب اے جنسیاں کاری صاحب اینج میں کہ بلی گال سون صویرے جنازے تے میں بھی جنازے تے تو بھی جنازے 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 پڑھے پڑھے گال پڑھے جنازہ کی دار پڑھے پڑھے بندہ اثر دی نماز جنازہ پڑھ کے اثر دی نماز میرے پیچھے پڑھن آیا تو انہیں آکھ کی گال کی تی مفتی صاحب اللہ معاف کر دے گا میں کہ چلے آج بھی حضورد غلام میں اختیار کر حضورد غلام انہوں مان کے دنیا تم میرے کول ہوندے اللہ فرمان دا میں انہوں اپنے نیک بندیاں دے نال اپنے برک ازیدہ بندیاں دے نال انہوں دے شامل کر لینا پھر آخر تے انعام کی دینا پھر میں انہوں جنت چے داخل کر دے تجدید آہد کی تجدید آہد ہے یار اسی پاکستانی قوم میں کالم مردہ پرست قوم مردہ پرست کس طرح اسی زندہ بندے دی قدر نہیں کر دے اسی دے چاہ بلا بنے آہد ایک پولیٹیشن پاکستان دا انہیں لکھیا انہیں کیا حالات جنہیں مرضی خراب دیں پپلز پارٹی دے دور دے ویچ وہ وزیر آزم سی انہیں کہا جنہیں مرضی خراب خراب نہیں ساڑھے دور دے بیچ جیڑی ساڑھے دوباد حکومت آئے گی لوگ سانو یاد کرنگے واقعی گال ایس طرح ہوئی تے میرے دوستو کبلا بابا جی رحمت اللہ اطالع علی تین گلہ آپ دے کارک بیٹیاں جوان سن شادی نہیں کی تھی اپنیاں بیٹیاں نو ایک کی چیز آقی ہے تھی یو میں حضور واسطے چلا تے بیٹیاں بھی ایسی ہیں سابر سن ہر دفعہ باب دا امامہ خوب سیرتے رکھ دیا سن سیرتے رکھ کے بیٹیاں سن میرے دوستو ساڑھا قائد عام نہیں سی جہ دن جمعرات اللہ دن وفات ہوئی یہ نا لوکہ نے کہا کہ جستیت ہر چائد ہے تتینین آکھیں ساری عمر باپ بار رہے ساری عمر باپ نے پیرا دیتا ہے اج رات باپ نو راج کے ویک لین دے اج اپنے باپ نو راج کے ویک لین دے پھر جدائیاں لمیہ نے پتہ نہیں ملاقاتہ انیاں نے کہ نہیں انیاں میرے دوستو اندازہ اتفہ کرو جوان دیاں پتر سارا کوش لیکن صرف دو کے ٹائی مرلے دا مکان کیڑا مسجد دا اجرا مسجد دا اجرا مسجد دا اسی اپنے قائد دے بارے ساڑھے قائد دے بارے تُسے جیم مرضی آؤ جیم مرضی نیب بلاو جو مرضی کرو ساڑھے قائد دا ساسا ہو اسی مسجد رحمت اللہ عالمین تے مدرسہ حضرت ابو ذر غفار رضی اللہ آج انہوں قدر کس طرح کرنی ہے قدر حد کھڑے کر کے سارے الحمد اللہ لبیک یا رسول اللہ دنار لانا لے بیٹھے ہیں اسی قبلہ امیر المجاہدین حضرت اللہ مولانا سعید بن خادم حسین رزوی آپ دی تعیید کر دے آپ پیچھے چلانگے انشاء بولو سارے انشاء انشاء اللہ تے لبیک یا رسول اللہ نو لبیک یا رسول اللہ نو ووڈ دے کے حضور دا نظام اس پاکستان دے وچ نافذ کران گے انشاء اللہ سارے اگری میرے دوستو قبلہ بابا جی رحمت اللہ تعالی لے آپ نے جی آخری تقریر کی تھی نا احباب سارے جی دوں لیاقت باغ تو فیضہ باد چوک گئے تے آپ قبلہ بابا جی نے کرسی تھلے رکھ لے سٹیج تو جنہیں شگر سن ارز کیتی حضور اٹھے آؤ اندھے نے یار نہیں ان سٹیج تو اٹھے والے جنہ انہی گال کیتی تے جنہ بزرگانہ گال کیتی سی رو رو کہ اندھے سن میں سمجھ نہیں سکے میں جمعہ آت دن پتہ لگ بابا جی نے سٹیج والے کینج کیتا ہے میرے دوستو بزرگو بھائیو سب تُو پیل آتے اگر آج جبھی کوئی حضور نال مخلص ہو کے چلے تے سائن کانڈ لگن دین دے سائن کانڈ لگن دین دے قبلہ بابا جی رحمت اللہ تعالی نے فرمایا نہیں سی جنازے بڑے اون واس سے پیسے دی لوڑ نہیں جنازے بڑے اون واس سے بادشاہ دی لوڑ نہیں جنازے بڑے اون واس سے صرف ان نہیں کافی یہ حضور سامنے دو میں آتھ بان کے چوک جا جو حضور سامنے چوکے ہوں اخلاص دنال خراج تحسین پیش کرنا میرے دوستو ہوں ساڑھے اتے اے علازم کہ اسی انہ دے بیٹے دے پیچھے انہ چلئے اسی انہ دے بیٹے جنہ امیر المجاہدین بڑھا دیتا گیا ہے ان ساڑھے امیر المجاہدین او انہیں کیوں کیوں کہ کبلہ بابا جی فرمان دے نے کہ میں اپنے دازہ کرو ہاں جنہوں بابا جی اپنے کول بیٹے پڑھا تفیرودج کمی رہ سکتی نہیں انشاءاللہ الازیز اسی تحریک لبیق یا رسول اللہ دا اسی طرح ساتھ دے آنگے میں مشکور ہاں شکریہ دا کرنا ساب زیادہ حقیم ولی اللہ سیفی صاحب ساب زیادہ پیر سیف اللہ سیفی صاحب آپ دی ساتھ دے نال آزری ہوئی تک بلا بابا جی دی جنازے دے جان واس تے میں گل کہنا جمعہ تے بھی کہی سی یار اسی جنازہ پڑھن جاننے آتے اسی دعا کی مانگنے یا اللہ انہو بخش دیں جنازے جڑے اتھے پڑھن گئے نے پتہ کی کیا کیا انہیں یا اللہ انہ دے صدق سانو بخش دیں سانو بخش دیں جڑا جڑا اس جنازے چازر ہویا ہے میرا بھی جدا نے کہند ہے وہ جنت لے کے آئے سبحان اللہ کہیے سبحان اللہ اچھی واضح سبحان اللہ بلا تخیر بلا تمہیر نا تی رسول مقبول پیش کرنے کے لئے دعوت دیتا ہوں زفر احمد روفی صاحب آئیں اپنی حاضری پیش کریں زفر احمد روفی صاحب انتہائی مبارک بات کے مستحق ہیں بانیان محفل اور میں انتہائی مشکور ہوں میرے بھائی بڑے بھائی سحیل صاحب جنہوں نے اس فقیر کو دعوت دی اور ان کی بسادت سے میری حاضری ہو رہی ہے اللہ پاک ہمارا پڑھنا اور آپ سب کا سننا اپنی بارگاہ کے اندر قبول و مذہور فرمائے کہیے سبحان اللہ آمین درود اہل بیعت سے ہم آغاز کریں گے مجھے امید نہیں بلکہ پورا یقین ہے کہ آپ میرے ساتھ سی Spark محمد من سید بلی جو محمد وعلا سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسین و سیدنا حسین وعلا آلہ و صحبی و بارک و سلیم اللہ امہ صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسین و سیدنا حسین و علا آلہ و صحبی و بارک و سلیم سبحان اللہ سبحان اللہ پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے سرکار دو جہاں پر سب کا درود ہے اللہ امہ صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہ امہ صلی علی سیدنا و مولانا محمد زہرہ پہ بیجتے جو سیدہ پہ بیجتے جو درود و سلام ہے زہرہ پہ بیجتے جو درود و سلام ہے سچے غلام مصطفیہ ہے نیک نام ہے اللہ امہ صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسین و سیدنا حسین وعلا آلہ و صحبہ و بار رکو و سل کہیے سبحان اللہ سبحان اللہ رب رب کر چار دہانے زندگی تیری آخر جانا بند عامل رب رب کر صدا رب رب کر 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 ارشانتیں فرشانتی جیدیں ہتھ ڈوڑے جیدے ہتھ ڈورے رب رب کاری صدہ رب 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 کار او دے اگے چلی دا نا کیسے دا کوئی زورے کیسے دا کوئی زورے رب رب کاری صدہ رب رب کاری کیر جدو پوے او دو او دا کجی ریندہ نہیں تک لے فیرون کوئی نہ او دا لیندہ نہیں کر لے توبہ کھلا رکھے آجیویوں نے اپنا در رب رب کر ستا رب رب کاری رب رب کر ستا رب رب کاری آمد آمد ہے آمد کے حوالے سے ایک دو شیر پڑھیں گے اس کے بعد ماں کشان کا ایک شیر اس کے بعد اجازت ہر رب کا پیار آیا ہے رب کا پیار آیا ہے رب کا پیار آیا ہے نارے تکبیر نارے تکبیر نارے رسالت نارے حیدری نارے تحقیر سجدی مرشدی سجدی مرشدی خطیب پاکستان خطیبی دنشان حضرت علامہ مولانا قارضی المرتضی گولوڑی شاہب آپ تشریف لائے میں ان کو اپنے طرف سے اور انتظامیہ کی طرف سے دل کی اتھا گرانیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اور پی پی ایک سو چورتالی کے ناظمین شاہد آپ کے علاقہ کی اور آپ کی برادری کی اور آپ کا دوست جناب محترم حکیم ولی اللہ شاہ صاحب آپ بھی تشریف لائے میں ان کو بھی اپنے طرف سے اور انتظامیہ کی طرف سے دل کی اتھا گرانیوں سے کوش آمدید کہتا ہوں رب کا پیارا آیا ہے رب کا پیارا آیا ہے پڑھئے رب کا پیارا آیا ہے جس کے صدقے اللہ نے سب جہاں بنایا ہے جس کے صدقے اللہ نے سب جہاں بنایا ہے رب کا پیارا آیا ہے کہہ دیں رب کا پیارا آیا ہے محفلیں سجائیں گے ان کے گیت گائیں گے محفلیں سجائیں گے ان کے گیت گائیں گے ان سے خیر لیتے ہیں ان کا صدقہ آیا ہے رب کا پیارا آیا ہے رب کا پیارا آیا ہے جس طرف بھی جاتا ہوں میری ماں باپ کا صدقہ آج میں اس مقام پہ پہنچے ہوں اللہ پاک میرے والدین کو جنت میں اللہ مقام عطا فرمائے میں جس طرف بھی جاتا ہوں لوگ پیار کرتے ہیں جس طرف بھی جاتا ہوں لوگ پیار کرتے ہیں ساجدن کی بکشش نے ناتخوا بنایا ہے ساجدن کی بکشش نے ناتخوا بنایا ہے رب کا پیارا آیا ہے رب کا پیارا آیا ہے ماں کی شان لیکشیر پڑھوں گا جنہ کرام وچے اے ماں نہیں ہوں دی او نا دے ویڑے اچھا نہیں ہوں جنہ کرام وچے اے ماں نہیں ہوں دی او نا دے ویڑے چھانے 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 دی پتر جے کر جاڑ ویمانگ پتر جے کرے چھانے ویمانگ مگ مہ ماں کو لوں نا نہیں ہوں دی جنہ کرام وچے ماں نہیں ہوں دی او نا دے ویڑے چھانے اللہ پاک میرا پڑھنا اور آپ کا سب کا سننا اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور چھانے